اسلام علیکم اسلام جی ایک تو شخص وہ ہے اور ایک حضرت جی وہ شخص ہے جو طالب علم جو علم ابھی حاصل کر رہا ہے اور مطلب عربی بھی سیکھ رہا ہے تو اور اس شخص کا عربی میں حدیث بیان کرنا ہے اگر گہر عالم ایسا کرے تو بہت اچھا دو طرح کے لوگ ہیں مسجد میں ایک تو جو صرف نمازی ہے اس کو عالم دین نہیں ہے وہ قرآن کا عربی میں آیت پڑھتا ہے اور ترجمہ کرتا ہے بیان کرتا ہے اسی طرح سے حدیث عربی میں پڑھتا ہے بیان کرتا ہے وہ بہتر ہے یا ایک طالب علم ہے جو ابھی عالم دین تو نہیں بنا لیکن چلو منزلیں تیہ کر رہا ہے عربی بھی کچھ سیکھ رہا ہے وہ ایسا کرے قرآن کا ترجمہ تفسیر کرے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء عدیل منیر انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ اصل میں اصل تو یہ کہ جو عالم دین ہیں جو عالم قرآن ہیں قرآن سنت کا عالم اسی کو جو ہے قرآن کریم کا درست دینا چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کی ایسی مسٹیک نہ کرے کہ وہ مسٹیک آگے جو ہے مجمع میں پھیلتی چلی جائے اس لئے عالم دین کو درست دینے کا حق ہے باقی رائے ایک عام آدمی ہے ایک طالبین اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ منقول اور مرتب جو تفسیریں کوئی موجود ہیں اس تفسیر کو سامنے رکھ کے وہ جو الفاظ منوانہ ہیں انہی کو آگے نقل کر دے اس کی اجازت ہے ایک عام آدمی ہے معارف القرآن مفتی محمد شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کھولا اب صورت کوثر تلاوت کی اور جو ترجمہ لکھا ہو ترجمہ بھی پڑھ دیا پھر اس کی نیچے جو تشریح ہے وہ تشریح پڑھ دی کوئی مشکہ الفاظ ہے اس کو سلیس کر دیا سمجھا دیا کہ حضر مفتی صاحب یہ فرمار ہے وہ ایک عام آدمی کے لئے اس کی اجازت ایسے جو طالب علم ہیں طالب علم کو بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ اسی طریقے سے کوئی تفسیر منقول سامنے رکھے یا مدرسے میں اس نے جو تفسیر پڑھی ہے استاذ سے اسی کو جو ہے مرتب مرزم کر کے اس کو آگے پیش کر دے خود اپنی طرف سے مفسر شو ہو کر جائے یہ دونوں جائے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے اس انداز سے منقول کو آگے نقل کر دیں سلیس انداز میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے اور ویسے جب بقیدہ مفسر بن کے تفسیر کرنا وہ خطرناک ہے وہ درست نہیں ہے بہت شکریہ حضرت